گوڈ مرننگ ساتھیوں نمسکار سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ویکاس جی کے کلاسز میں شروع کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیر یعنی سترہ اپریل سے ریلیٹڈ کیوشن دیکھتے ہیں تو اسے پہلے آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا شروع کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیر پہلا کیوشن ہے کی حالی میں نائف میڈیٹیشن آفٹر این اٹیمپڈ مرڈر نامک پسطک کس نے لکھی ہے کنسی نائف میڈیٹیشن آفٹر این اٹیمپڈ نامک مرڈر نامک پسطک کس نے لکھی ہے اپسن بی رائٹ انسر ہوگا سلمان روسدی نے ایک پسطک لکھی ہے کس نے لکھی ہے سلمان روسدی نے اپسن بی رائٹ انسر ہوگا ان کی ایک پسطک اور بھی ہے دا سیٹانک ورجس اور ایک پستک بہری امپورٹنٹ پستک ہے یہ ہے میڈ نائٹ چلڈرن انیس سو اکیانوے میں سوری انیس سو اکیاسی میں ان کو بکر پرسکاری سی پستک کے لئے ملا تھا اور ایک بار ان پر نائف سے یعنی چاکو سے حملہ ہوا تھا تب اس حملے کے بارے میں انہوں نے پستک لکھ دیئے دوستو یاد رکھیے گا اگلا کیوسن ہے تو اس کیوسن میں آپ سے پوچھا ہے کہ حالی میں آئیس لینڈ کے پی ایم کون بنے ہیں تو آئیس لینڈ کے پی ایم بنے اپسن سی رائٹ اینسر ہوگا بجرنی وینے ڈیک ٹکسن بجرنی وینے ڈیک ٹکسن آئیس لینڈ کے پی ایم بنے ہیں اپسن سی رائٹ اینسر ہوگا یاد رکھیے گا آگے بات کرتے ہیں دو جار تیس میں دو جار تیس میں اور دو جار چوبیس میں جو پردان منتری اور راشت پتی جو دونوں پد ہے دوستو ان پہ کن کن دے سو میں کن کی نیوکتی ہوئی تھی وہ میں آپ کو ریوائز گراتا ہوں تو سلووکیا کے نئے راشت پتی بنے ہیں پیٹر پیلے گینی جبکہ میسر کے تیسری بار راشت پتی بنے ہیں عبدالفتے ال سی سی اور ڈیموکریٹک ریپبلی کانگو کی پی ایم بنے ہیں جوڈیت سومینوہ تولوکا جبکہ سنیگل کے راشت پتی بنے ہیں باشیرو دویو مانچے اس کے علاوہ پرتگال کے پی ایم بنے ہیں لوش مونٹے نیگرو اور آئیس لینڈ کے پی ایم بنے ہیں سائیمن ہیریس فلیپنس کے پی ایم بنے تھے محمد مصطفیٰ اس کے علاوہ آگے دیکھئے گا کہ پاکستان کے پی ایم بنے ہیں سہماز شریف ہے جبکہ پاکستان کے راشت پتی بنے ہیں آسی فلی زرداری اس کے علاوہ دیکھئے گا کہ انڈونیسیا کے پرزیڈنٹ بنے ہیں پریوگو سبیانتو یمن کے پی ایم بنے ہیں احمد علی احمد اسد کینگ جبکہ ال سلوارڈور کے پرزیڈنٹ بنے ہیں نیاب بھوکیلے اور کزاکستان کے پی ایم بنے ہیں الجاس بیکٹو نوب جبکہ فیل لینڈ کے پرزیڈنٹ بنے ہیں الیکجنڈر شٹب اور کومیروز کے راشت پتی بنے ہیں ازالی اسو مانی اس کے علاوہ گواتیمالہ کے نئے پرزیڈنٹ بنے ہیں بنیو ایویرے لو جبکہ تائیوان کی پرزیڈنٹ بنے ہیں لائی چنگ تھے تو یہ اٹھارا نیوکتیاں میں نے آپ کو کمپلیٹ کرا دیئے دوستو دوزار تیس اور دوزار چوبیس میں پردان منتریہ ڈاشٹ پتی کی جن جن دیسوں میں نیوکتیاں ہوئی تھی میں نے آپ کو ریوائز کرا دیئے اگلا کیسے دیکھتے ہیں تو اس کیسے میں پوچھا ہے کہ حالی میں دوزار تیویس اے سی ایم ٹرنی اوارڈ کس نے جیتا ہے دوزار تیس کا اے سی ایم ٹرنی اوارڈ یہ کمپیوٹر کا نوبل پرسکار کا آ جاتا ہے دوستو اسے اور اسے جیتا ہے اے بھی وگڑرسن نے اے بھی وگڑرسن نے یہ اوارڈ جیت لیا ہے اوپسن بی رائٹ انسو روگا یہ بھی ایک پرکار کے گھنی تگیہ ہی ہے دوستو یاد رکھیے گا آگے دیکھتے ہیں دوستو تو ازرائیلی گھنی تگیہ اور کمپیوٹر ویگانک اے بھی وگڑرسن نے دوزار تیس کا اے سی این ٹیورین پرسکارہ سے سمانت کیا گیا ہے اس پرسکارہ کو ویابک روپ سے کمپیوٹنگ کا نوبل پرسکار کہا جاتا ہے اس کے علاوہ وگڑرسن کی گھنڈا کے صدانت میں ان کے مولبوت یوگدان کے لیے سمانت کیا گیا ہے اے سی ایم اے ایم ٹیورین اوارڈ میں ایک میلین امریکی ڈالر کا پرتشت نگد انعام دیا جاتا ہے یعنی ایک میلین امریکی ڈالر کا انعام دیا جاتا ہے دوستو یاد رکھیے گا اگلا کیوشن دیکھتے ہیں تو اس کیوشن میں پوچھا ہے کہ خالی میں بھارتی ہے سینہ نے کام پر سبدیسی ٹینک رودی مسائل پرنا لی ایم پی اے ٹی جی ایم ایم پی اے ٹی جی ایم کا سفل پرکسکشن کیا ہے یہ کیا اپسن ہے رائٹ انسر ہوگا راجستان میں بھارتی ہے سینہ نے سفل پرکسکشن کیا ہے دوستو اور ایم پی اے ٹی جی ایم کی فل پرم ہوگی مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈن میسائل سسٹم یعنی دو آدمی اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں اس لئے اس کا نام پورٹیبل ہوتا ہے دوستو یاد رکھیے گا راجستان میں اس کے علاوہ اور بھی جو یودہ بیاس ہوئے تھے ایک تو ہوا تھا سادھا تنسیق یہ ہوا تھا بھارت اور سعودی عرب کی سینہ کے بیچ اور اس کے علاوہ ہوا تھا مستر کے سینہ کے بیچ ہوا تھا دوستو ایک درمگارجین درمگارجین ہوا تھا بھارت اور جپان کی سینہ کے بیچ یہ کچھ ابھیاس ہوئے تھے راجستان میں دوستو آگے دیکھتے ہیں تیرہ اپریل کو بھارتی ہے سینہ نے پران فیلا فائرنگ رینج پوکن فائرنگ رینج ہے پران نہیں ہے دوستو تیرہ اپریل کو بھارتی ہے سینہ نے پوکن فائرنگ رینج سے سب دے سی پورٹیبل اینٹی ٹیک گائیڈڈ میسائل سسٹم کا یا ٹینک روڈی میسائل سسٹم کا سفل پرکسکشن کیا ہے دیش میں بنی میک ان انڈیا کے ساتھ بنے اس میسائل سسٹم کو کہیں بھی لے جائے جا سکتا ہے اس کا بزن ہوگا چودہ پوائنٹ پچاس کلو گرام اور لمبائی ہوگی چار پوائنٹ تین فٹ اسے دو لوگ دو سو میٹر سے دو پوائنٹ دو سو میٹر سے لے کے دو پوائنٹ پانچ زیرو یعنی ڈائی کلو میٹر تک ٹارگیٹ داگا جا سکتا ہے اس کو دو سو میٹر سے لے کے ڈائی کلو میٹر تک اس میں ٹارگیٹ داگا جا سکتا ہے دوستو یاد رکھیے گا اگلا کیوشن دیکھتے ہیں تو اس کیوشن میں آپ سے پوچھا ہے کہ حالی میں ویشوہ کنہ دیوش کب منایا گیا تو ویشوہ کنہ دیوش منایا گیا تھا دوستو اپسن اے رائٹ این شروع گا یہ پندرہ اپریل کو اسے ایک دیوش اور بھی کہتے ہیں ویشوہ کلا دیوش بھی بولتے ہی سے ویشوہ کلا دیوش بنایا گیا تھا پندرہ اپریل کو رائٹ این شروع گا اس وار کی تھیم تھی ایجین گنٹینٹ اوپ دا ایکسپریشن کلٹیویٹنگ کومنینیٹی تھوٹ آفٹ ایک ایویویکتی کا نیرواڑ اس کی کلا تھی چودہ اپریل کو ورڈ کوانٹم ڈے مناتے ہیں دوستو یہ بھی یاد رکھی گا آگے دیکھتے ہیں اگلا کیوشن تو اس کیوشن میں آپ سے پوچھا ہے کھالی میں کس دیش نے انگارہ اے فائپ روکیٹ کا سفل پرکسکشن کیا ہے کس نے کیا ہے انگارہ انگارہ اے فائپ روکیٹ کا سفل پرکسکشن رسیا رائٹ اینسر ہوگا دوستو رسیا نے اپسن اے رائٹ اینسر ہوگا سفل پرکسکشن کیا ہے انگارہ اے فائپ روکیٹ کا آگے دیکھتے ہیں تو روس نے انگارہ فائف روکیٹ کا سفل پرکسکن کیا ہے اور جبکہ یہ روس کی جو کمپنی ہے جو وہ ہے روس کوسموس اسے بھاری پیلورڈ کو پرتوی کے نچلی کخشا میں لے جانے کے لئے ڈیجائن کیا گیا تھا اس کا بجن تھا سات سوتی ہے تر ٹن دوستو لمبائی تھی چومن پوائنٹ پانچ میٹر ہے یہ لگوک چوبیس پوائنٹ پانچ ٹن پیلورڈ انترکس میں لے جا سکتا ہے یہ بھی یاد رکھی گا اس کے علاوہ بھارت روس سے اگلہ فائف مین پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم کھرید رہا ہے کونسا بھارت کھرید رہا ہے روس سے اگلہ فائف مین پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم روس میں بھارت کے نئے رازنوت بنے وینے کمار جبکہ پانچ بھی بار روس کے راشت پتی بنے بلا دمیر پتین اس کے علاوہ روس کے انترکس یادری اولے کونوں نے کو سروہ دیکھ سمیر تک انترکس میں رہنے والے یہ بیاکتی بنے ہیں ایوزن کا ہوگا دوستو یہ بھی ہوگا روس میں آپ دھیان رکھیے گا اس کے علاوہ اومان کی کھاڑی میں چین اور ایران سپیس نے سرکشا بیلٹ ابیاس کی ہے چین اور ایران نے سپیس سپیس سرکشا بیلٹ ابیاس کیا یاد رکھنا اگلا کیوسن دیکھتے ہیں تو اس کیوسن میں پوچھا ہے کہ اپریل دو جار چوبیس میں کس نے بیڈ مینٹن ایشیا چیمپینشپ دو جار چوبیس میں پرو سیکل کا کتاب جیتے لیا ہے تو یہ جیتا ہے ویکٹر ایل ایک سیلین سین نے ویکٹر ایک سیلین سین نے کتاب جیتا ہے اوپسن بھی رائٹ اینسر ہوگا کونسا کتاب ایشیا چیمپینشپ دو جار چوبیس کا کتاب جیتا ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ بیڈ مینٹن ایشیا چیمپینشپ دو جار چوبیس کا کتاب ایک تاریس نو اور نو چودہ یہ ایک تاریسوں نمبر کا کتاب تھا نو سے چودہ اپریل کو دو دو جار چوبیس کو ہوا تھا دوستو کہا ہوا تھا چین کے سیر میں نگمو نگمو نام ایش سیر کا یہاں ہوا تھا جبکہ کجاکستان انتراشتی بیڈ مینٹن ٹونامیٹ دو جار چوبیس کا بومین کا کتاب کس نے جیتا تھا سنگل میں انوپا امو انوپا اموپا دیائے نے جبکہ مین سنگل کا ایم دارن نے اور انڈیا اوپن بیڈ مینٹن چیمپینشپ دو جار چوبیس کا کتاب یہ جیتا تھا یونیا سن رائز نے جیتا تھا یاد رکھیے گا جبکہ انڈیا اوپن دور جار چوبیس میں مینٹن چنگل کا کتاب سی یو جی یہ سی یو جی پبلک اوپ ریپبلک چائنہ کی تھی دوستو سی یو جی پبلک اوپ پیپلز ریپبلک اوپ چائنہ کی اکھیلاری تھی جبکہ وومینٹن چنگل کا کتاب جیتا ہے تائی چی جو ینگ نے چائنیز تائی پی سے یہ سمند رکھتے دیں اگلا کیوشن دیکھتے ہیں تو اس کیوشن میں آپ سے پوچھا ہے کہ ائرپورٹ کاؤنسل انٹرنیشنل کے انصار دنیا کا سب سے ویستم ائرپورٹ کون سا بنائے یہ منائے اٹلانٹا دوستو اٹلانٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ USA میں پڑھتا ہے سب سے زیادہ دنیا کا ویستم ائرپورٹ بنائے جبکہ دسویں نمبر پر اپنا اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ نئی دلی والا بنائے دوستو دنیا کا سب سے ویستم کون سا بنائے اٹلانٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ USA آگے دیکھتے ہیں دوستو اگلے کیوشن میں تو حالی میں ٹی ٹوانٹی میں پانچ سو چکے لگانے والے پہلے بھارتی ہے کون بن گئے ہیں اپسن اے رائٹنس روگا سوری اپسن سی رائٹنس روگا رویچ شرما ہٹمن کے نام سے جانے جاتے ہیں ٹی ٹوانٹی میں پانچ سو چکے لگانے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں جبکہ مہندر سنگھ دونی ویکیٹ کی پیچھے سب سے زیادہ کیچ لینے والے تین سو کیچ انہوں نے ابھی لے لیے ہیں بنے ہیں دوستو جبکہ ویرات کولی بارہ جارن بنانے والے ٹی ٹوانٹی میں پہلے بھارتی بن گئے ہیں اور اوڈی آئی اوڈی آئی میچ میں اوڈی آئی میچ میں انہوں نے پچاس 50 بھی پوری کر دیا ہے یہ بھی پہلے بھارتی ہیں دوستو جبکہ ٹی ٹوانٹی میں سب سے زیادہ دنیا میں چھکے لگانے والے یہ کونسے کریس گیل ہیں جنہوں نے ایک زار چھپن چھکے بھی تک لگا دیئے ہیں دوستو یہ بات بھی آپ دھیان رکھیے گا آگے دیکھتے ہیں اگلا کیوشن اس کیوشن میں پوچھا گیا ہے کہ حالی میں جنک پورم دامسنس کرتی ماؤچو دوزار چوبیس کیا گیا ہے آپسن بی رائٹ انسر ہوگا جنک پورم کا آئیوزن کیا گیا ہے وہ نیپال میں کیا گیا ہے دوستو آپسن بی رائٹ انسر ہوگا ایمپورٹنٹ کیوشن نوٹ کریے گا آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تو جنک پورم دامسنس کرتی ماؤچو کا دوسرا سنسکرن نیپال کے بھارتی دوتاویس میں آئیوزید کیا گیا تھا یہ ماؤچو جنک پورم کے مہندر نرائن نیدی میتھیلہ سنسکرتی کے اندر میں آیوجت کیا گیا تھا اس کے علاوہ پچھلے سال یعنی پچیس اپریل اپریل دو جار تیئیس ہے دوستو اپریل دو جار تیئیس میں اسی محجد کا پہلا سنسکرن آیوجت کیا گیا تھا اس محجد سے کہہ اس محجد کو بنانے کا بھارت و نیپال کے بھی سنسکرتی ویراست کو شانجہ کرنا ہے اور یہ اب کی بار سیکنڈ ایڈیشن تھا دوستو تو دوستو یہ تھا آج کا کرنٹ فیر ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی کنٹینٹ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے سامنے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کرنا تاکہ میری محنت آپ کو اچھے سے رنگ لاسکے میری محنت اگر آپ کو یہ کنٹینٹ کلر فل اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور فولو کرنا وکاس جی کے وکاس جی کے کلاسز فیس بک پیج وکاس جی کے کلاسز اسٹاگرام یہ بھی پیج اور اس ویڈیو اس ویڈیو کی ساری کی ساری پی ڈی ایف آپ کو وکاس جی کے کلاسز ٹیلیگرام چینل پہ ملے گی ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو چینل کے ڈسکریپسن میں ملے گا وہ بھی جوئن کریے گا تو ملتے ہیں شام کو آٹھ بجے راجستان کی پسو پریچر کی کلاس نیٹ آٹھ بجے آئے گی اس میں ملے گے تب تک کے لیے جائے ہن جائے بار دھنے واد